ڈمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پہچان فرید آباد اور میں آپ کے ساتھ قرآن بڑی ساتھ اگر یہاں سے جاتے ہیں تو اندر مارکٹ آتی ہے لوگ ماتھورا روڈ کی طرف بھی یہی سے جاتے ہیں اور ایکسپریس وے پی بھی یہی سے جاتے ہیں ادھر سائیڈ سے لوگ مہنہ چنداولی چھائیں سا سبھی جگہ پر یہاں سے جاتے ہیں ایک مات راستہ ہے مہنہ جانے کے لئے لیکن آپ کو بتا دیں یہ راستہ بارہ دسمبر تک سبھاویت رہے گا علاقی ابھی یہاں سے گاریاں جا رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایک دو جن میں یہاں پہ پور طریقے سے ہو جائے گی اور یہاں سے کچھ بھی وہاں نہیں جا پائے گا ڈائی ورزن کا بورڈ لگا رہی ہے کہ لوگ یہاں سے جائیں اس والے راستے سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد سیدھا ملیرنا روڈ ہوتے ہوئے گھپتہ ہوتل پر نکلیں لیکن لوگ ابھی جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایڈوائز ہی جاری کی گئی ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ ڈلی وڈودرہ ایسپیس میں وایا بلدگر مہنہ روڈ پر دو لین ایلیویٹڈ روڈ کا نرمار کارے چل رہا ہے جس میں بھارت سمبر تک یاتیات مارگ افیکٹیڈ رہے گا یہاں میں جو ہے گاڑیاں نہیں جا پائیں گی آپ کو بتا دیں پولیس ڈیوائز ہی جاری کی گئی ڈلی وڈودرہ ایسپیس میں وایا بلدگر مہنہ روڈ سڑک دو لین بنائی جاری سے بارہ تاریخ تک بارہ دسمبر تک جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے روٹ ڈائیورٹ کیا گیا ہے ڈائیورزن جو ہے یہاں پر لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہاں سے ڈائیورزن دیا گیا آپ کو پولیس پروکتہ نے بتایا کہ سڑک نرمار کے چلتے اپنی منجل سگم بنانے کے لیے یا تا یا تا پولیس دوارہ دیگئی ایڈوائز بھی کا پالن کریں جلا فائدہباد میں ڈلی مطورہ روڈ ڈین ایچ 19 سے ڈلی وڈودرہ ایسپیس میں وایا بلدگر مہنہ روڈ تک سڑک پر دو لین ایلیویٹڈ روڈ کا نرمار کیا جا رہا ہے اپروکت نرمار کارے کے دوران ڈلی مطورہ روڈ سے ڈین ڈ فریدہباد بلدگر بائی پاس ڈی ایم پی لینک تا کیلیویٹڈ روڈ کے نرمار کے لیے یا تا یات مار کا ڈیوٹ ڈائیوٹ کیا گیا ہے یہاں سے اب اندر جو ہے وہ کچھ دنوں بعد لوگوں کو پریشانی ہونے لگے گی لوگ نہیں جا پائیں گے لگ سترہ سو میٹر لنبے اس نرمار کارے کے دوران ناغریکوں کی سرکشہ ایم یا تا یات پولیس کو سبم سنچالنگ کو مدر نجار ڈائیوٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے ڈین ڈی بائی پاس سے بلدگ کی طرف جانے والے واہن چالک تھانہ ادرش نگر ہوتے ہوئے سیکٹر 64 روڈ کا استعمال کریں یعنی یہاں سے سیکٹر 64 جو یہ والی روڈ ہے اس کا استعمال کریں دوسرا ڈین ڈی بائی پاس کی طرف سے جانے والے واہن چالک ملیرنہ روڈ کا سمال گیا ہے جب آگے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے کے ڈائی ورزن رکھے ہوئے ہیں جہاں پر ادھر سے ملیرنہ روڈ ہوتے ہوئے آپ یہاں پر نگل سکتے ہیں اور سبھی سے سبھی کو آگرہ بھی کیا گیا ہے کہ سبھی لوگ جو ہے وہ اس ٹریفک ایڈوائزری کو مانے اور ویکلپک مار کا پریوک کرے کیونکہ یہاں سے تو وہ نہیں جا پائیں گے اور انہیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پر تکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشہرہ ابھی گیا ہے اور اب دیوالی آنے والی ہے کروچوت آنے والا ہے اب جو ہے وہ تہاری سیزن چلنے والا ہے اور ایسے میں اس مارگ کا بند ہونا کہیں نہ کہیں دکانداروں کے لیے بری خبر ہے کیونکہ چاہے انہوں نے روٹ کتنا بھی ڈائی وٹ کر دیا ہو لیکن لوگ پھر بھی اپنے اچھا نسار روٹ کو اپناتے ہیں یعنی امبیڑگر چوک سے مارکٹ میں ہوتے ہوئے مارکٹ میں اپنے واہنوں کو لاتے ہوئے وہاں سے وہ اس روٹ کو اپناتے ہیں کیونکہ وہ انہیں ایزی پڑھتا ہے اور اب آپ سوچ یہ کہ جب مارکٹ میں پہلے ہی اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس کے موجود جب لوگ وہاں پر آئیں گے تو دکانداروں کو کتنی پریشانی ہوگی اس کے لیے یا تیاد پولیس کو یا تو اپنے ملازم وہاں کھڑے کرنے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ان ملازموں کو وہاں کھڑا نہیں کریں گے تو وہاں اس مارکٹ میں بہت بھیڑ ہو جائے گی اور دکانے تھپ ہو جائیں گی جو کہ کل بھی دیکھنے کو ملا کل بھی ہمارے پاس دکانداروں کے فون آئے کی بہت زیادہ ٹریفک جام ہو گیا جس وجہ سے دکانے بلکل تھپ ہو گئی ہیں گراہ کی بلکل تھپ ہو گئی تہاری سیزن چل رہا اور ایسے میں جام لگنا کسٹومر آ ہی نہیں پائے گا کیونکہ جام ہیتنا زیادہ ہوگا تو کسی اور مارکٹ کو یوز کرے گا مارکٹ میں نہیں آئے گا بلکل مارکٹ کے دکانداروں کو بہت سمسیا ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تیوک پلس میں سیزن کا بھی دھیان لگنا پڑے گا کی امبیڑگر چوک سے ہوتے ہوئے لوگ اندر مارکٹ میں نہ گھوسیں کیوں کی اگر وہاں پر جاتے ہیں تو دکانداروں کو بہت سمسیا ہوگی حالانکہ اس سے بھی بہت پرباہ ہو پڑے گا کیونکہ بلکل مارکٹ جانے کے لیے ادھتر لوگ اسی روڑ کا استعمال کرتے تھے اسی روڑ سے اسی روڑ سے جاتے تھے یہی پروبلم اب ہوگی کیونکہ بند ہو جائے گا تو دوسری مارکٹ کو استعمال کریں گے کیونکہ یہاں سے اندر والے راستہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ لوگ اندر سے مارکٹ میں جا سکے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریشانی بھی ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کا نرمار کارے پورا ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کام پورا نہیں ہوگا ہے اور وہ کام اور ایکسپینڈ ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کب تک کام پورا ہوگا جو بھی تمام اپ ڈیٹس کے لئے جوڑے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں پہچان فریدہ باد میں اس معاملے میں دوبارہ بھی اپ ڈیٹ دوں گا تب تک کے لئے جوڑے رہے ہیں پہچان فریدہ باد نمشتہ